موسیقی 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 کہے قطعی طور پہ نہ آپ کی عقل تسلیم کرے گی نہ میری عقل تسلیم کرتی ہے اور وہ تمام لوگ ایک نومس جو اس وقت شاید یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں اور اگر نہیں دیکھ رہے اور آپ کے جاننے والے ہیں تو ان سے ضرور جا کے دریافت کیجئے گا کہ ساڑھ گس کے مکان میں رہنے والے آدمی کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے نہیں گزارتا ہے چار چار سو روپے کے بل آتے تھے آج ان کے پاس دس دس ہزار روپے کے بلز موجود ہیں دو پی ایم ٹیز لگی ہوئے ہیں سیریہ کے اندر جس میں سے پچیس دن ہو چکے ایک پی ایم ٹی آف ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس بلز ہیں وہ بلز پے کر دیجئے پی ایم ٹی آن ہو جائے گی لیکن بل تو جب پیش کیے جائیں اور پے کیے جائیں جب بل حلال کیوں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والوں کا کاروبار کچھ بھی نہیں ہے نوکری کچھ بھی نہیں ہے حرام کا کماتے ہیں کہیں سے بھی بل پے کر دیں گے لیکن حرام کا کمانے والے یہ وہ لوگ نہیں ہیں حرام کا کمانے والے شاید وہ ہوں کہ جو غلط میڈر ریڈنگز کے اوپر بلز بنا کر ان لوگوں پہ اپنی زندگیوں کا بوچ ڈالنا چاہتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں تاریخ رہیم صاحب تاریخ رہیم صاحب سب اسپیکٹر ہیں یہاں پر یہ تھانے کے انہوں نے وہ کام کیا ہے دیکھئے یہ میں کوئی جلسہ نہیں کر رہا یقین کریں یہ حقیقت ہیں یہ انسانیت کی وہ تکلیف ہیں جو آج پوری دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاریخ رہیم صاحب سب اسپیکٹر ہیں ایسے چھو ہیں برگیٹ تھانے کے پولیس نے ایک سٹیپ بڑھ کے کام کیا جب لوگوں نے مظاہرہ کیا بجلی نہیں ہے تو انہوں نے لاتھی چارج نہیں کیا انہوں نے آسو گیس فائر نہیں کیے یہ لے کے گئے لوگوں کو کیسی کے دفتر ان سے کھا کے دیکھئے ان لوگی پرابلم سالف کیجئے یہ ماں بینے اس علاقے میں رہتی ہیں یہ بزرگ یہ نوجوان یہ بچے یہ سورنس علاقے میں رہتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے بھی تو آپ ان کے بلز کو قسطوں میں تبدیل کر دیجئے پلیز ان کو سڑک کے اوپر اتجاج نہ کرنے دیجئے یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی تاریخ رہیم صاحب سے سب سے پہلے بات ہوگی آپ کو ایسے پی کرنل عمر صاحب کے پاس جانا ہے میٹنگ سے کچھ دیر قبل ہم نے ان کو بلایا آپ ترشیف لائی تینکیو ویری مچ کیا ہوا تھا تاریخ رہین صاحب یہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے پھر آپ نے کیا کیا کرنلی بتائیے ان تمام لوگوں کو شاید ایوان کے بہت سارے نمائندگان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے اور افثانیں کون بنا رہا ہے اس نے بات ہی ہے تقریباً میری ابھی پوسٹنگ ہوئی ہے بیز دن ہو گئے اس سے پہلے میں جیکسن میں اگر آپ لوگ خاموش رہیں گے تو آپ کی بات ہو سکتی ہے یقین کی آپ کو خاموش رہنا پڑے گا پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت سر تو لائیٹ کی پرابلم زیادہ تھی تو میں آیا تو روڈ بلوک تھے لیڈیز اور بچے سب روڈ پہ تھے لازمی بات ہے جب آدمی بیس پچیز سے لائیٹ رہی ہوگی تو روڈ پہ تو آئیں گے میں گیا ان سے بات چیت کی میرے والا مسئلہ کیا ہے انہوں نے بتایا جی بیس پچیز دن سے ہماری لائیٹ نہیں ہے ہم بڑی پرابلم میں ہیں بچے جو بھی ہوتا ہے ایک دن اگر گھر میں لائیٹ نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے سب کو پتا ہے اس بیس میں جو میں کر سکتا تھا آپ نے ان پیاسو گیس فائر نہیں کیا آپ نے لائیٹی چارج نہیں کیا یعنی آپ نے قوم کی ماں بہنوں کو اور قوم کے نوجوانوں کو بزرگوں کو عزت سے یہ بھی پرامن لوگ تھے انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا صرف روڈ بلاک کی ہے جو کی جمہوری ہے جی میں ان کے بعد ان کے تین بزرگ تھے جو یہاں کے بڑے تھے ان کو میں ساتھ لے کے گیا تو وہاں جا کے ان سے بات چیتی ہوں نا جی بل پہ نہیں کر رہے ہیں کافی عرصے سے تو میں نے بھلا آپ بل دیں ہمارے کو تو انہوں نے بھلا ٹھیک ہے بل ہم نے دیا بھی تک آئی نہیں ایٹن نہیں آئے تو پھر ان کے جو بزرگ تھے ان کو بھی میں نے بٹھایا ان کو میں نے بھلا جی آپ ایک کیمپ لگوائیں پھر ایک کیمپ بھی لگا ہے میرا خیال ہے پتا ہوگا ان کو دو تی دن چلتا رہا ہے تاکہ ان کو میں نے کہا کہ آپ کا بل دس ہزار یا پندرہ ہزار یہ کہاں سے دیں گے یہ تو اس کو کم کرتے دونوں نے ٹھیک ہے جی ہم پانس سو چھے سو یا ہزار اس طرح بل کر کے نا کریں گے اس طرح ریکور کر کے تو ہم یہ پی ایم ٹی خراب ہے جیسے لائٹ نہیں ہے ہم وہ چینج کریں گے کوئی ہمیں کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے وہاں سے تاکہ ہم آکے بیس بنا کے آکے بات کریں اوپر انتظامی سے اور ہم یہ پی ایم ٹی لگے ایسی کا آخری سنٹنس کیا ہے بجلی فراہم کرنے کے سلسلے میں یہی کہتے ہیں کہ بل پہ نہیں کرتے کونڈے لگے ہیں بس یہ زیادہ اور بولتے ہیں یہ بل پہ کرے تو ہم آکے جو نایے ٹھیک ہے بینگا پلوس آفیسر سوال کروں آپ سے بینگا ہیومن سوال کروں بلکل ملے بتائیں کہ ان کے بل جو ہیں وہ زیادہ آئے ہیں جبکہ ان کے بجلی کم استعمال ہوئی ہے سر اسی لیے ہم نے یہاں کیمپ لگوایا تھا اگر کسی کو کوئی شکایت ہے کیسی سے یا بلوں میں شکایت ہے تو اس کو آگے وہاں کیلئر کر لیں کیمپ کس نے لگایا کیمپ کیسی والے آئے تھے خود کیسی نے کیمپ لگوایا آپ کے کہنے پر جی ہاں بلکل ہم نے اسے کرکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکل وہ تمام باتیں پولیس نے ہیلپ کی لوگوں کی مجی آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی کیونکہ چلے جائیں گے صاحب تو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ مقصد ہموزن گئے تھے اور ہم نے انگامہ کرا سب کچھ کرا لیکن انہوں نے یہ وعدہ کراتا کہ ہم لیٹ لگوا دیں گے لیکن انہوں نے لیٹ نہیں لگائی دو گھنٹے بعد لیٹ آ جائے گی لیکن ہم بلے کہ اپنے اپنے گئے سب سب نے ہاں یہ کہا کہ بھی نہیں بھی آپ لیٹ لگا دیں انہوں نے یہ کہا نہیں ہم پانچ سو روپے پہ کلیر کرتے لیکن ہم نے کہا آپ ہماری لیٹ لگائیں لیکن انہوں نے کوئی نہیں کر رہا ریٹن تاہر آئے گا ریٹن تاہر آئے گا پی ایم ٹی چینج نہیں ہوگی انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے نہ لاٹی چارج کر ہی نہ آسو گیس وغیرہ چھوڑے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا کیمپ لگوایا کیمپ میں ہم لوگ بل لے کر گئے ہیں تیس چالیس بل جمع ہو گئے تو وہ کہہ رہے سو سے زیادہ ہمیں بل چاہیے جب یہ پیمیٹ ہو جائے گی جب تمہاری کرنٹ تاہر آئے اس طرح کی انسانی خدمت پہلی مرتبہ کی ہے اچھا ہے پہلی بار کی ہے یہ اچھے آئے ہیں ہمارے علاقے میں جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے ہم لوگوں نے بھی ان کی بات مانی ہے راستے سے ہم نے ان کا کچھ نہیں کرا نہ لوگوں کا کچھ سمجھ گئے ان کی بات نا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے نہ ٹیم پہ سکول جا سکتے ہیں نہ ڈیوٹی والے ڈیوٹی پہ پہنچ سکتے ہیں نہ دکان والے کچھ ہو سکتی نہ کچھ ٹیلی ویزن اس طریبہ غیرہ پنکے گھر میں وہ بھی نہیں جالے تو فائدہ کیا سہولت ہے پھر اس علاقے میں دفتر سے آئیں یہ کہیں سے بھی آئیں تو مطلب لیٹی نہیں ہوتی گھر میں ٹھیک ہے بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سب اسپیکٹر تاریخ رہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے آج اپنی ڈیوٹیز میں ایکسٹر ایفرٹ کر کے یہ بات آج واضح کی کہ پولیس کا فرض مدد آپ کی یہاں کے لوگ ان کے متشکر ہیں کہ ان کو یہ لے کے گئے کیسی کے دفتر اور ان کا مسئلہ ریزولف کرانے ہی کوشش کی ایک چھوٹے سے بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آکے آپ کو وہ بہت مزید رودات سنائی جائے گی یہاں کے جو لوگوں کے دلوں میں سوالات ہیں جو لوگوں کے پاس بلز ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی سن لیا کہ آج پولیس کو پریس کیا جا رہا ہے انلاقوں کے اندر پولیس کو شاباش دی جاری ہے پولیس کی تعریف بھی کی جاری ہے واپس آتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ کی جائے گی آپ کی بات موسیقی